دیکھیں ایک اور بڑی خبر پنشیر میں اور مضبوط ہوا ہے انٹی تالیبان فرنٹ مسود صالح کی سینہ کی طاقت اور بڑی ہے کئی پرانتوں سے تالیبان ویرودی سانک پہنچ رہے ہیں پنشیر تو ہم جن پنشیر لڑاکوں کی بات کر رہے ہیں کہ آخر ان میں کتنا دم ہے زمین پر وہ تالیبان کے آگے کتنا ٹکتے ہیں تو لگاتار ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں لگاتار ان کے ساتھ لوگ جنڈ رہے ہیں کئی پرانت سے تالیبان ویرودی سانک پنشیر پہنچے ہیں کچھ افغان فورسز کے جمان پہنچے ہیں اور پنشیر میں تالیبان کی انٹری کا دعویٰ جھوٹا ہے یہ نوردن آلائنس نے کہا ہے احمد شاہ کی اگوائی میں نوردن آلائنس تالیبان کا ویرود کر رہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ پنشیر میں ان کی انٹری کا دعویٰ جھوٹا ہے تو پنشیر کا اتنا ذکر کیوں ہو رہا ہے پنشیر گھاٹی کیوں اتنی ہے میں آئیے ذرا بگ وال پر بات کرتے ہیں اس کی کیونکہ پنشیر گھاٹی ہی اب ایک ماتر ایسی جگہ بچی ہے جہاں سے تالیبان کے ویروت کی آوازیں افغانستان کے اندر سے اٹھ رہی ہیں آپ سمجھے کیوں پنشیر ہی ہے جو صرف تالیبان کے قبضے سے باہر ہے اور تالیبان کے لیے چنوٹی ابھی بھی بنا ہوا ہے چھوٹا بڑا یہ آنے والے دنوں میں اس کا اور انیلیسس ہوگا پنشیر پر قبضہ نہیں ہوا تو ویروتی اور مضبوط ہوں گے اور تالیبان کے لیے خطرہ آنے والے دنوں میں بڑھے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پنشیر زہی پچھلی بار تالیبان کو چنوٹی ملی تھی اور پنشیر گھاٹی میں قیمتی رتنوں کا خزانہ ہے وہاں پر نیچرل ریسورسز کا خزانہ ہے پنہ خنن کا بڑا حب وہاں تیار ہو سکتا ہے ون نائنٹی کیرٹس تک کے کرسٹلز یہاں ملے ہوئے ہیں تو پنشیر میں ان کے پاس اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ریسورسز بھی ہیں جن کا استعمال کر کے وہ پیسے حاصل کر سکتے ہیں اور تالیبان کے خلاف ان کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن عباسی صاحب کیونکہ ابھی تک میں آپ کے باس آ رہا تھا آیا نہیں ہوں میں اب آپ سے ایک ریاکشن لینا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے عباسی صاحب کی تالیبان کے لیے پنشیر آنے والے دنوں میں ایک بڑی مصیوت ثابت ہو سکتا ہے ہم تو اصولی طور پر اخوانستان کی سالمیت اور خود مختیاری کے اعترام کرتے ہیں پنشیر اخوانستان کے اپنے اندر کا مسئلہ ہے وہ اخوانستان کی حکومت اور اخوانستان کے لوگ اس کو جس طرح بھی مناسب سمجھیں گے ڈیل کریں گے لیکن جو آپ نے بات کی جیگریفیکلی اور باقی جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر سارا نیٹو امریکہ مل کے تالبان کو شکست نہیں دے سکا بیس سال میں تو پنشیر نات آلائنس کا جو پہلے بھی ایک وارٹر رہا ہے وہاں ان کی بڑے اثر و سورک رہا ہے مسعود شاہ اور اس کے آلائز جو تھے لیکن اس وقت حالات ٹوٹلی مختلف ہیں آپ کے باقی پارٹیسمنٹیں جس طرح بات کی زمینی حقائق کیا ہے کہ ان کو رسط کیلئے ائر کا بھی سیف پیسج آسل نہیں ہے اور دنیا کی کوئی طاقت بھی اس قسم کی غلطی نہیں کرے گی کہ افغانستان کو مزید جنگ کی آگ میں دکیلہ جائے دنیا کے یہ خواہش ہوگی یہ خیطہ پچھلے پچاس سال سے پوری دنیا کے لئے درد سر بنا رہا ہے اور اسپیشلی ہمارے ریجن کے لیے تو وہاں امن ہو تو اس میں دو تین آپشن ہیں جیسے تو آپ کو لگتا ہے اباسی صاحب دیکھیں میرے پاس سمجھ کم ہے میں ایک چھوڑا سوال آپ سے لوں گا آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ بندوق کی دم پہ آئے ہیں جو لوگ بندوق کے بڑ سے لوگوں کو مار کر آئے ہیں جہاں پر کوئی لائن آرڈر نہیں ہے وہ امن لا پائیں گے اس دش میں نہیں میں آپ کے اس سوال سے اگری نہیں کرتا بندوق کے زور پہ وہ آئے تھے جو بیرونی دنیا سے آ کے قابض ہوئے تھے یہ ان لوگوں نے اپنی سرزمین ازاد کرائی ہے کوئی گولی چلائے بغیر انہوں نے قابل پہ قبضہ کیا ہے یہ تو سچ ہے کہ قابل پر تالیوان کا قبضہ بنا گولی چلے ہو گیا لیکن جو لوگ عورتوں اور بچوں کو حق نہیں دیتے جو لوگ یہاں پر لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم داڑی نہیں بنا سکتے جو لوگ کہتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ نہیں پڑ سکتے ان سے آپ امید کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر لوگوں کو ان کا حق اور حقوق دیں گے یہ آپ کو لگتا ہے میرے خیال ہے کہ جب آئین سازی مکمل ہو جائے گی ایک قانونی حکومت آ جائے گی تو آئین میں دیئے گے حقوق کا تعفض آر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ پرسپشن بنی ہوئی ہے لیکن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا چار چھ مینے وہاں جب حالات نارمل ہو جائیں گے تو تالبان آپ دنیا کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں اور ہماری پاکستان کی تو یہ ہے صرف انٹریسٹ ہے کہ تالبان کی زمین کسی کے خلاف نہ استعمال ہو بڑی اچھی بات کہی آپ نے آپ کا انٹریسٹ ہے وہاں پر اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ زمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو بہت اچھی بات کہی اس پر آگے بات کروں گا میں لیکن دیکھیں ایک اور بڑی خبر ہے افغان کے کپسہ پرانت میں تالیبان کو ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے انٹی تالیبان فرنٹ نے بڑے پلٹوار کا دعویٰ کیا ہے عبراللہ سالے کی اگوائی والی ریزسٹنس پورسز نے تالیبان کو قرارہ جواب دیا ہے لڑائی میں کئی تالیبانی آتنکیوں کی موت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے تو انٹی تالیبان فرنٹ لگاتار بڑے لگاتار نقصان کا دعویٰ کرتا رہا ہے کہ ہم نے تالیبان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے ہم نے ان کے کئی لڑاکیں مار دیا ہیں اس بیچے ایک اور بڑی خبر ہے کابول ائرپورٹ پر ایک اور آتنکی حملے کا الٹ سامنے آیا ہے امریکی راشنپتی جو بائیڈن نے چھتابلی دی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ایک اور آتنکی حملہ ہو سکتا ہے امریکی سنکو اور عام ناغرک نشانے پر ہیں امریکیوں کو ائرپورٹ سے دور رہنے کی سلا دی گئی ہے امریکہ کی طرف سے تو ایک طرف ہم انٹی تالیبان فورسز کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف کابول ائرپورٹ کی بات کر رہے ہیں میں سشان صاحب آپ کو لانا چاہوں گا میں ان دونوں پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا پہلے تو میں امراللہ صالح پر آپ کا ایک کمنٹ چاہوں گا امراللہ صالح کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور وہ کس طرح سے تالیبان کے لیے آگے کچھ ایک بڑا بڑی چنوٹی آپ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کو دیکھیں ہیں تو بڑے تگڑا آدمی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور وہ صرف فائٹر نہیں ہے لیکن وہ ایک پویٹ بھی ہے بڑا انٹیلیکچول آدمی ہے اور بڑا سلجا ہوا آدمی ہے اس میں تو دوبارہ سے کوئی شک نہیں ہے اور بڑا کنسسٹنٹ آدمی ہے اس نے اپنی بہادری تو اسی میں دکھا دی کہ جب افغانستان کے اندر تمام لوگ ان کے ساتھ تالیبان کے ساتھ جو بیسیکلی پاکستانی پہل پہ چلتے ہیں ان کے ساتھ سمجھوٹا کر رہے تھے گر گر کے یا بھاگ رہے تھے افغانستان سے تو وہ ابھی تک تو افغانستان انہوں نے چھوڑا نہیں اور وہ ریزیسٹنس کر رہے ہیں لیکن دیکھیں جو زمینی حقیقت یہ ہے کہ ایک تو جو آپ امریکیوں کی بات کر رہے تھے وہ جو آپ سینیٹرز کی بات کر رہے تھے اس میں سے ایک احمق سینیٹر وہ بھی ہے جو ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم کو پنچیر کو سپورٹ کرنا چاہیے دوسری طرف اتنا بڑا احمق ہے کہ جس دیش نے ان کے پیٹ پہ بیس سال چھوڑا گھوپا ہے اور ان کے ڈھائی تین ہزار سینک مروائے ہیں اس دیش کو وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بڑا مارے لے بڑی مدد کیا ہماری تو اگر ایسے احمق ان کے سینیٹر ہوں گے تو پھر تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ کیا ہوگا وہاں پر حسن لے کریں بڑی بات کیا ہے اصلیت بات ہے اس کا اپنا بیان ہے میں اپنے مند سے تو بھی بتا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے یہ بتا رہے تو واقعی ایک بڑی بات ہے کہ کیسے وہاں پر لوگ ڈوال فیس رکھ رہے ہیں اس بات کو لے کر لیکن میں آپ کے پاس آؤں سوشان سر جار بے اخلی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے اگر دماغ نہیں ہے تو پھر اس ٹائپ کی بھی تو لوگ بات کر دیں اس میں دھورا چہرہ کی بات نہیں ہے بیسیکلی دماغ کی کمی بھی تو ہوتی ہے لوگوں میں تب ہی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کی ہے صاف نظر آ رہا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا رہا ہوں بڑے سخت شبتوں کا اصدوال کیا ان کے لیے میں آپ کے لیے آپ کے پاس آئی آؤں گا اور آپ سے اور بات کروں گا اس بارے میں سوشان سر لیکن میں کابول ائرپورٹ کی خبر پر اور جانکاری دوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں امریکہ کے لیے کیسے بڑی چنوٹی بن گیا ہے کابول ائرپورٹ آئیے یہ جانتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں کابول ائرپورٹ کو لے کر الڈ جو امریکہ نے جاری کیا آپ نے ناغلی کو لے کر کہ ایک بار پھر وہاں پر حملہ ہو سکتا ہے وہاں سے باہر ہٹ جائیں الگ ہٹ جائیں وہ کیا ہے سمجھئے امریکہ کو 31 اگست تک ائرپورٹ کو خالی کرنا ہے اور بار بار تالیبان بھی کہہ رہا ہے کہ 31 اگست تے ایک گھنٹہ آگے نہیں تالیبان کی ڈیڈ لائن سے پہلے یو ایس سینکو کے لیے وہاں پر خطرے کا الٹ ہے کابول ائرپورٹ پر ہزاروں لوگ پھسے ہوئے ہیں وہاں پر افغان تو ہیں لیکن دوسرے دیشوں کے لوگ بھی وہاں پر ہیں فرانس ڈینمارک کینیڈا اور برٹن نے ائرپورٹ پر اپنا ایویکویشن آپریشن بند کر دیا ہے اب بہت حد تک زمہ امریکہ کے اوپر ہے اور امریکہ وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ بہت کوشش کر رہا ہے کہ 31 اگست تک نکلے لیکن جتنے لوگ وہاں پر ہیں کئی جانکاری کہہ رہے ہیں بہت مشکل ہوگا کہ 31 اگست تک امریکہ اپنے سبی لوگوں کو نکال لے وہاں پر لیکن آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اس بارے میں بات کرتے ہیں تالیبان سے جڑی اور کون سی اگلی بڑی خبر آ رہی ہے ایکشن میں تالیبان کا سپریم کلا لیڈر حیبت اللہ اکھنزادہ دیکھیں اکھنزادہ کے بارے میں زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن اکھنزادہ اب ایکشن میں آ چکا ہے کندھار پہنچا تالیبان کا ٹاپ لیڈر تالیبان نیتاؤں کی وہ میٹنگ لے رہا ہے اکھنزادہ تالیبان کی نئی سرکار سے پہلے کندھار پہنچا ہے اکھنزادہ جزیرہ کے حوالے سے خبر ہو جو یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں اکھنزادہ کی اس کے علاوہ کوئی فوٹو نہیں ہے دنیا میں کسی کے پاس سوال یہ ہے کہ اتنا چھپ کر کیوں رہتا ہے اکھنزادہ اور اکھنزادہ ابھی تک آپ دیکھیں اب دیکھیں کئی بار سامنے آئے ان کے تمام لیڈرز آئے سامنے تمام لوگ میڈیا سے بات کر رہے ہیں لیکن اکھنزادہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے اور خبر ہے کہ کندھار پہنچا ہے تالیبان کا ٹاپ لیڈر اکھنزادہ الجزیرہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے اور اشرف گنی سے جوڑی بھی ایک خبر آ رہی ہے یہ بھی آپ کو جانی چاہیے افغانستان سے اس وقت کی بڑی خبر ٹولو نیوز کے پترگار اور افغان رکھشا منترالے کے پور وادکاری نے دعویٰ کیا ہے کہ اشرف گنی واپس لوٹ سکتے ہیں ٹولو نیوز نے کہا ہے افغانستان کا بڑا میڈیا ہاؤس ہے تالیبان اور افغان نیتاؤں کی ریکویسٹ پر گنی واپس لوٹ سکتے ہیں یہ کہا ہے ٹولو نیوز نے سنجے سوئی سار میں ان دونوں خبروں کو یہاں پر مکس کرنا چاہوں گا اکھنزادہ کا کندھار پہنچنا اور یہ خبریں اب آنا کہ اشرف گنی واپس آ سکتے ہیں کیا یہ مانے کہ یہ افغانستان میں تالیبان یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اب سبھی پولٹیکل فورسز کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور یہ اکھنزادہ کا ایکٹیو ہونا اس بات کا اور پرمالت کرتا ہے گورو یہ کئی دنوں سے نکل کے آ رہی ہے کہ اکھنزادہ ایک سٹاپ ویٹر نکل کے آ رہا ہے اور راشت پتنی کا کافی بڑا دعویدار ہو رہا ہے یہ بات چلتی پہلے جب سب لوگ ہم بات چیت چلتی تھی کہ ملہ برادر آ رہے ہیں وہ ہے لیکن جیسا ابھی کافی دنوں سے نکل کے آئے کہ اکھنزادہ جو ہے یہی ایک سٹاپ لیڈر رہے گا اور شہر پریزیڈنٹ کا مکھے دعویدار یہی نکل کے آ رہا ہے دوسری بات جو ہے کہ جو اشرف گنی جو واپس آ رہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تالیبان دکھانی کوشش کر رہا ہے کہ انکلوسیو ٹھیک گورنن میں وہ بنائیں گے دوسری بات کچھ ایسے لوگوں بھی وہ جوڑنا چاہ رہے جن کے پاس انبھا ہوئے ایڈمیسٹریشن کا جن کے پاس انبھا ہوئے سرکار چلانے کا کیونکہ اس طرح کے لوگوں کی آج تالیبان میں کمی ہوگی تمی ہے کیونکہ انہوں نے مینلی خالی لڑائی لڑی ہے جنگ لڑی ہے اور اس طرح کا ایڈمیسٹریشن چلانا جس کا مطلب ہے کہ پولیس چلانا سکول چلانا میڈیکل چلانا ایڈمیسٹریشن چلانا انفرسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا فارن پالسی پیزار ڈیل کرنا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں پر کی انہیں اس طرح کے انبھووی لوگوں کو دیکھے اسی پر ایک اور اسی سے اشرف گنی کے واپسی سے جڑی ایک اور بڑی خبر ٹی وی نائن نے اشرف گنی کے بھائی سے بات کی ہے ہشمت گنی ان کا نام ہے ہشمت گنی نے کہا ہے کہ اشرف گنی آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں تالیبان نے کہا ہے کہ اگر گنی آنا چاہتے ہیں تو آئے یہ کہا ہے ہشمت گنی نے اور اشرف گنی کی واپسی کی خبر پر تالیبان کا بیان سامنے آیا ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر